جی دوستو منس گین ویلکم بیک ایر نیشنل سکولر آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی انفرمیٹیو ہونے والی ہے آج کی ویڈیو ہم ڈسکس کریں گے کین بی اینڈ یو آئی گریڈ سکولرشپ کا آفٹر سیلیکشن کمپلیٹ پروسس کس طرح آپ نے سٹیڈی پرمٹ اپلائی کرنا ہے کس طرح آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے ان کے لیے ڈاکومنٹیشن کیسے کرنی ہے ایک ایک ڈاکومنٹ جو میں نے فل کیا تھا وہ ادھر دکھاؤں گا بھی اور کیسے فل کرنا ہے کمپلیٹ گائیڈ کروں گا سو ویڈیو بہت ہی انفرمیٹیو ہونے والی ہے بچوں کے آزاروں کوسچنز ہوتے ہیں ایک ایک ڈاکومنٹ پہ سو کمپلیٹ گائیڈنس اس ویڈیو میں پروائیڈ کی جائے گی ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے گا سو لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو جی تو جیسے ہی آپ کو سیلیکشن کی میر ریسیو ہوگی اس میں منشن ہوگا کہ آپ ہمیں کنفرمیشن دیں کنفرمیشن کے لیے وہ ایک سے دو دن دیتے ہیں سو آپ نے یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ آ جانا ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا ادھر آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں لاغ ان کرنا ہے یو ریزیلٹ اور ادھر آفر اینڈ کنسنٹ والے پورشن میں آکے آپ نے ان دو باکسز کو چیک کر دینا ہے ان کو چیک کرنے کے بعد آپ کی طرف سے کنفرمیشن چلا جائے گا سو ادھر ایکسپٹنس ایڈمینیسٹریشن لکھا ہوا ہے اس کو بھی ایک مضبع پڑھ لیجئے گا اور ادھر ٹویشن فی کے ریلیٹڈ کہ آپ کی کوئی ٹویشن فی نہیں ہے سو نیکس دیکھ لیتے ہیں نیکس جو ہمیں میر ریسیو ہوئی وہ لیٹر اینڈ نوٹس آف ایکسپٹنس کی تھی اس کی ڈیٹ دیکھ لیجئے گا 12 جون کو ہمیں ریسیو ہوئی آگے دیکھتے جائیے گا آپ کو پتا چاہ جائے گا سپانس ٹائم کیا ہے سو اس میں انہوں نے ہمیں تین ڈاکومنٹ سینڈ کیے پس یو آئی گریٹ کا ایگریمنٹ تھا اس کے بعد یہ ایک لیٹر آف سٹیٹمنٹ تھا یہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے اس کے بعد یہ لیٹر آف ایکسپٹنس یہ ایمپورٹنٹ ہے ان دونوں کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے سو نیکس چلتے ہیں جی تو اس میل کے بعد آپ کا ایمیگریشن پروسس شروع ہو جاتا ہے یہ ہمیں 20 جون 2023 کو ریسیو ہوئی تھی اس میں انہوں نے تین لنک دیو ہیں فرس جو لنک ہے ادھر آپ اپنے ڈاکومنٹس کا سٹیٹس دیکھیں گے سیکنڈ جو لنک ہے ادھر آپ ڈاکومنٹس اپلوڈ کریں گے اور تھرڈ جو لنک ہے اس میں انہوں نے کمپلیٹ ڈسکرائب کیا ہوا ہے کہ کیسے آپ نے ڈاکومنٹس پریپیار کرنے ہے کیسے آپ نے سٹیپس کو فالو کرنا ہے سو ان کو ون بائی ون دیکھتے ہیں یہ جی ادھر انہوں نے کمپلیٹ انفرمیشن پروائیڈ کی ہوئے امیگریشن کے ریلیٹڈ یو آئی گریٹ سکولرشپ کے بریف سٹیپس سو ان کو آپ نے ایک مرتبہ گو تھرہ کر لینا ہے سو انہوں نے بلینک فان بھی دی ہوئے ہیں ان کو اوپن کرتے ہیں سو یہ لائنڈ ایمپلیمیٹ ڈکلیوریشن سیٹیفکیٹ پار ہیلتھ لیٹر آف سٹیٹمنٹ اور ریکویسٹ پار پروسس ٹیلکس ویزا سو ان کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے کمپلیٹلی فیل کرنا ہے ان کو جب آپ ڈاکومنٹ سمیٹ کر رہے ہوگے ادھر آپ نے اپلوڈ کرنا ہے جی تو اس بکلیٹ میں جو مین انفرمیشن دی ہوئی تھی وہ آپ کو بتا دیتا ہوں جن کی ڈیٹ آف برث آرڈ ایر ہے میند کے نائٹین نائٹی سیون نائٹین نائٹی فائز انہوں نے اپنے پکچرز کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ریڈ رکھنی ہے اور جن کا ایون ہے میند کے نائٹین نائٹی ایٹ ٹو تھاؤزین انہوں نے اپنی پکچرز کی بیک گراؤنڈ بلو رکھنی ہے یہ آپ نے ایک پوٹو اپلوڈ کرنا ہے پاسپورٹ سائز اس کا مزید سائز بھی انہوں نے منشن کیا ہوا ہے وہ جب آپ مزید بکلیٹ کو سٹیڈی کریں گے آپ کو پتا چل جائے گا جی تو یہ نیکسٹ لنک جہاں پہ آپ نے اپنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں یہ میل دیکھ لیجئے گا جو آپ کی افیشل ہے وہی ادھر ہو اس کے بعد فرسٹ آپ نے اپنا فل نیم پلیس آف بر ڈیٹ آف بر نیشنیلٹی پاسپورٹ نمبر ایکسپائری ڈیٹ پلیس آف پاسپورٹ ایشو ڈیٹیل ایڈریس موبائل نمبر اس کے بعد میجر پرگرام آر فیکیلٹی انیورسٹی آف انڈونیشیا یہ جو لیٹر آف ایکسپٹنس پر لکھی ہوئی ہے وہاں سے دیکھ کے ہی لکھنی آجے ہم نے میل میں ڈاونلوڈ کیا تھا تھرڈ ڈاکومنٹ اس کے بعد ادھر آپ نے اپنا فوٹو اپلوڈ کرنا ہے یہ آپ دیکھ لیجئے گا جو ایون والے ہیں وہ بلو بیک گراؤنڈ کے ساتھ اور جو آرڈ والے ہیں وہ ریڈ بیک گراؤنڈ کے ساتھ اس کے بعد پاسپورڈ ایڈنٹی پیج یہ ایڈنٹی پیج وہی فسٹ پیج ہوتا ہے جہاں پہ آپ کی فوٹو لگی ہوئی ہوتی ہے اس کا آپ نے فوٹو لے لینا ہے سکین کر کے وہ ادھر اپلوڈ کرنا ہے اس کے بعد فرنٹ کور یہ آؤٹسائیڈ ہوتی ہے گرین پیج جو ہوتا ہے پاسپورڈ کا وہ آپ ادھر اپلوڈ کریں گے یہ میں آپ کو دکھا دوں گا اس کے بعد لارڈ ڈکلاریشن فارم یہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے ادھر جو فارم ہم نے آگے ڈاؤنلوڈ کیا ہے اس کے بعد اپ ڈیٹڈ سیٹیفکیٹ آف ہیلتھ یہ بھی ڈاؤنلوڈ ہم نے کیا ہوا ہے اس کے بعد لیٹسٹ ایڈوکیشن سیٹیفکیٹ یہ آپ کی ڈگریز بھی گھرہ ہوگی اس کے بعد لیٹر آف ایکسیپٹنس یہ آپ نے وہی میل میں جو آپ ڈاؤنلوڈ کیا تھا تھرڈ فارم وہ آپ نے ادھر اپلوڈ کرنا ہے جی تو ادھر آپ نے کرونا کا سیٹیفکیٹ اپلوڈ کرنا ہے تھرڈ ڈوز لگوانے کے بعد ہی اپلوڈ کیجئے گا اس کے بعد سٹیٹمنٹ لیٹر یہ بھی آپ نے نیکسٹ جو ادھر چار فارم ڈاؤنلوڈ کیا ہے ان میں ہی تھا اس کے بعد ہیلتھ انشورنس یہ کیسے لینے ہیں آگے جا کے ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد بینک اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ اس کو بھی کیسے ڈیل کرنا ہے آگے جا کے دیکھتے ہیں ریکویسٹ فارم یہ بھی ہم نے جدھر چار فارم ڈاؤنلوڈ کیا ان میں ہی تھا اس کے بعد کتاس آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اسے نہیں اپلوڈ کریں گے اس کے بعد آپ نے سممٹ پہ کلک کر دینا ہے سو نیکسٹ یہ ڈاکومنٹ اب سممٹ ہو گئے اس کے بعد آپ اس فارم پہ آئیں گے تو ادھر پروسس میں آ رہے ہوں گے پہلے یہ ادھر پروسس میں آئیں گے اس کے بعد یہ ایشوڈ ایشوڈ ہوتے جائیں گے سو کیا کیا ڈاکومنٹس آپ نے اپلوڈ کرنے ہیں فارمل آئی ڈی فوٹو آپ نے اپلوڈ کر دی ہوگی تو یہ چیک ہو جائے گا اس کے بعد پاسپورٹ ایڈنٹی پیج پاسپورٹ کور ہیلتھ سیٹیفکیٹ گریجویٹ سیٹیفکیٹ یو آئی لیٹر آف ایکسپٹنس لاڈ اکولیریشن ٹیلیکس ویزا فارم بینک سٹیٹمنٹ کوویڈ سیٹیفکیٹ ہیلتھ اور ٹریول انشورنس اس کے بعد سٹیٹمنٹ لیٹر سو یہ ڈاکومنٹس اب اپلوڈ کریں گے یہ جو سٹیٹس ہیں یہ آگے اپڈیٹ ہوتے رہیں گے ٹائم کے ساتھ ساتھ سٹیڈی پرمیٹ سٹیٹس ادھر پہلے پراغرس میں آ رہا ہوگا اگر اس میں کچھ ایرر آ رہا ہوگا ڈاکومنٹس میں تو وہ ادھر منشن کریں گے اس لاسٹ نوٹ والے سیکشن میں یہ ادھر میرے ڈاکومنٹس میں ایرر آیا تھا وہ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں سو آپ نے یہ جو نوٹس والا سیکشن ہے اس کو دیکھتے رہنا ہے جب تک یہ ایشو نہیں ہوگا تب تک اس کا کام نہیں شروع ہوگا سو جیسے ہی یہ ایشو ہو جائے گا اس کے بعد اس کا پروسس شروع ہو جائے گا ویسے جو ان کا پروسس ٹائم ہے وہ سیون ڈیز سے پورٹین ڈیز کا ہے لیکن یہ اس سے زیادہ بھی ٹائم لے سکتے ہیں ٹھیک ہے میری بار جو ہوا تھا مجھے جو سٹیڈی پرمنٹ ہے وہ سب سے پہلے مل گیا تھا مینکہ پہلے تین چار بندوں میں میرا آ گیا بٹ جو ویزا تھا ویزا مجھے انڈ پہ جا کے ملا ہے مینکہ تیسرا جو سیشن تھا تیسرے گروپ میں مجھے ملا ہے سو اس طرح نہیں سوچتے رہنا کہ باقیوں کو مل گیا ہے میرا نہیں ملا ادھر سے آپ نے اپنا سٹیٹس دیکھتے رہنا اگر آپ کا سٹیٹس ٹھیک جا رہا ہے تو سمجھو کہ اس پہ کام ہو رہا ہے بٹ یہ آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں جن کو پہلے سٹیڈی پرمیٹ ملا تھا ان کو ویزا جو ہے وہ لاس میں ملا جن کو ویزا شروع میں ملا ان کو سٹیڈی پرمیٹ لیٹ ملا ہوا تھا سو اس سے گھبرانا آپ نے نہیں ہے سو اسی چیز سے تنگ آکے کیونکہ عوام ملنے کر رہی تھی تو انہوں نے یہ اوپر نوٹ لکھ دیا تھا ڈیر آل سٹوڈن وی ہوپ یا دوئنگ ویل وی آر کرنٹلی پروسیسنگ اور سٹیڈی پرمیٹ ڈاکومنٹس وی ویل پروسیس یور ڈاکومنٹس ان اکارڈن ویل پروسیسنگ آرڈر ان ویچ یو فیلڈ ڈا فرم اور کمپلیٹنس آف یور ڈاکومنٹس وی ہوپ یو ویل بی پیشنس آنڈ انڈرسٹین دس تینک یو فائیور کوپریشن یہ انہوں نے بعد میں ہی لکھا تھا صرف اس لیے لکھا تھا کہ آپ کوپریشن کریں ہم پروسیس کر رہے ہیں سو چلتے ہیں جی نیکسٹ یہ آپ نے اپنا بار بار پیج دیکھتے رہنا یہ وہی تھرڈ لنک ہے سو اسے آپ کلک کر کے دیکھتے رہیے گا اگر کسی میں بھی ایشو آئے گا سو اسے آپ نے ان کو میل بھی سینڈ کر دینی ہے اور ادھر دوبارہ آپ نے اپلوڈ بھی کر دینا ہے سو نیکسٹ یہ جی میرا جو ایشو آیا تھا وہ دیکھ لیتے ہیں ہیو ناٹ ریسیو تھرڈ ڈوز آف ویکسین ڈاکومنٹ پار یو آئی ایکسیپٹنس لیٹر آف سٹریٹمنٹ آنڈ سائنگ بائی ہیڈ آف ایڈمیشن آفیس یونیورسٹی آف انڈونیشیا لیٹر آف سٹریٹمنٹ کی جگہ جو درمیان میں ڈاکومنٹ تھا جو ہم نے میل میں ڈاؤنلوڈ کیا میں نے وہ اپلوڈ کر دیا ہوا تھا سو اس لیے انہوں نے یہ ایشو کریئٹ کیا تھا سو یہ آپ نے تھرڈ والا اپلوڈ کرنا ہے جس پہ سٹیمپ بھی لگی ہوئی ہے اور سائن بھی ہوا ہوا ہے جو میل میں ہم نے ڈاؤنلوڈ کیا تھا سو یہ میرا کرونا کا ویکسین آگئی اور یہ جو لیٹر آف سٹریٹمنٹ آپ نے اپلوڈ کرنا تھا یہ دیکھ سٹیمپ بھی لگی ہوئی ہے اور سائن بھی کیے ہوئے ہیں انہوں نے سو نیکس چلتے ہیں جی یہ جی ہمیں بیڈیز کی طرف سے میل ریسیو ہو گئی سو اس کے بعد ہمیں اچھے اچھی فیلنگ آنا شروع ہو گئی کہ ہمیں ویلکم کر لیا گیا ہے اس کے بعد یہ مجھے ویزے کی میل ریسیو ہو گئی ویوانٹ تو انفارم یو اس کے بعد جو سٹیڈی پرمیٹ ہوتا ہے اس کی آپ کو میل ریسیو نہیں ہوتی وہ ادھر ہی صرف میل ریسیو ہوتی ہے جو ویزا ہوتا ہے صرف اسی کی میل ریسیو ہوتی ہے یہ ویزے نیچے اٹیچ بھی ہوئے ہیں یہ ویزا ایک بس انڈونیشیا میں لکھا ہوا ہے دوسرا انگلیش میں لکھا ہوا ہے سو دونوں کا پرنٹ بھی نکلوا لیجیے گا جب آپ ٹریول کر رہے ہوں سو نیکس دیکھ لیتے ہیں جی انٹرنیشنل سٹوڈینٹ ویلکم ویک یہ نیکسٹ آپ کو گائیڈ کریں گے کس طرح ویلکم ویک ہوگا اس کے بعد آپ کے آن لائن سیشن بھی ہوں گے سو ان سیشن میں بھی آپ کو پروپر گائیڈ کریں گے کہ کس طرح آپ نے ادھر آنا ہے اور کیا سنیریو ہوگا سو پری ریجسٹریشن فارم سممیشن سمری یہ جی ادھر جیسے ہی آپ کو نیکسٹ پروسس پہ لے کے جائیں گے ویلکم پہ سو ادھر انہوں نے لکھا ہوا ہے پری ریجسٹریشن پیکی کے بارے میں ادھر ہی آپ کو لنک مل جائے گا یہ آپ نے فل اپ کرنا ہے فل اپ کرنے کے بعد آپ نے ان کو سکرین شارٹ شیئر کرنا ہے یہ میں نے سکرین شارٹ لیے تھے سکرین شارٹ لے کے میں نے ان کو میل پہ سنڈ کر دی ہے سو یہ ادھر آپ کو ملیں گے اس کے بعد انیونیشی آف انگلیشیا گریٹنگ ٹو ڈگری سٹوڈنٹ فار آئی ایس ایس یہ ساتھ ساتھ آپ کو گائیڈ کریں گے آوسنگ کے ریلیٹڈ آرائیول کے ریلیٹڈ اس کے یہ لائیو سیشن بھی لیں گے اور ساتھ انہوں نے میل میں بھی گائیڈ کیا تھا سو یہ آگے نیکس پروسس جیسے آپ کا چلتا جائے گا وہی سارا ہے سو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں جی ڈاکومنٹس کو یہ لیٹر آف ایکسپٹنس ہے یہی آپ نے اپلوڈ کرنا ہے ایکسپٹنس کے طور پہ دوسرا کوئی ڈاکومنٹ اپلوڈ نہیں کرنا سو اس کے بعد جی نیکسٹ ہے جی ویکسین کا سیٹیفکیٹ ویکسین ادھر دیکھ لیں جی یہ تھرڈ ڈوز لگوائی ہے میں نے پھر دوبارہ اپلوڈ کیا ہے پہلے صرف یہ میں نے دو ڈوز کے ساتھ اپلوڈ کیا ہوا تھا وہ انہوں نے ایکسپٹ نہیں کیا یہ آپ کسی بھی ویکسین سینٹر پہ ڈی ایچ کیو یا ٹی ایچ کیو میں چلے جائیں گے تو ان کو کہیے گا کہ ہمیں بوسٹر ڈوز لگوا دیں سو بوسٹر ڈوز کے در سے نام بھی دیکھ لیں یہ بھی آپ ان کو مینشن کر سکتے ہیں ان کو آپ کہیں گے کہ باہر جانا ہے اس کے لیے ڈوز لگا دیں تو وہ یہی لگائیں گے سو نیکس دیکھتے ہیں جی تو اب بھی ڈسکس کر لیتے ہیں ڈاکومنٹس کے ریلیٹڈ تین ڈاکومنٹ میں آپ کو نہیں دکھا رہا فرس جو ہے وہ ڈگری اور ٹرانسکرپٹ آپ کی اپنی ہوں گی آپ نے وہی اپلوڈ کرنی ہے اس کے بعد نیکس جو ہے وہ پاسپورڈ کا اڈنٹی پیج جہاں پہ آپ کی تصویر لگی ہوتی ہے وہ آپ کا اڈنٹی پیج ہوتا ہے اس کو آپ نے سکین کرنا ہے اور اپلوڈ کر دینا ہے سو لاسٹ جو ہے وہ ہے بینک سٹیٹمنٹ اس کے لیٹڈ آپ کو گائیڈ کرتا ہوں بینک سٹیٹمنٹ کسی بھی اکاؤنٹ میں آپ کے سیلری آ رہی ہے تیس سے چالیس ہزار اس کی آپ اپنے بینک سٹیٹمنٹ نکلوا لینے یا سال کی وہ اٹیچ کر دیں وہ چل جائے گی اس کے بعد آپ کے فادر کی بردر کی کسی کی بھی سیلری آ رہی ہو اس کو نکال کے آپ لگا سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور آپشن بھی ہے کسی بھی بینک سے آپ لیٹر ہیٹ لیں اس پہ آپ لکھوا لیں کہ اس طرح یہ بچہ پڑنے جا رہا ہے اس کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں بچوں نے سو اس کے بارے میں پرشان نہیں ہونا کہ دو آزار ہمیں اپنے اکاؤنٹ میں چاہیے ڈالر سو وہ نہیں چاہیے آپ کے اپنے اکاؤنٹ میں کچھ ایک سے دو لاکھ پڑے ہیں اس کی سٹیٹمنٹ آپ لگا دیں کسی اکاؤنٹ میں سیلری آ رہی ہے وہ آپ لگا دیں کوئی پیسے پڑے ہونے ضروری نہیں ہے سو نیکسٹ ابھی جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ڈسکس کر لیتے ہیں یہ لیٹر آف سٹیٹمنٹ یہ آپ نے فیل کس طرح کرنا ہے یہ آر ایڈی فیل ہوا ہوتا ہے اس کو آپ نے جسٹ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور ادھر ڈاکومنٹس میں اپلوڈ کر دینا ہے اس کے بعد نیکسٹ کرونا سیلٹیفیکیٹ کرونا سیلٹیفیکیٹ میں آپ کی یہ تھرڈ بوسٹر ڈوز لگی ہونی ضروری ہے یہ کیسے لگوانی ہے آپ اپنے ڈی ایچ کیو یا ٹی ایچ کیو چلے جائیے گا جہاں پہ ویکسین لگتی ہیں ان کو کہنا کہ باہر جانا ہے باہر جانے کے لیے ہمیں ویکسین لگا دیں سو وہ یہ بوسٹر ڈوزی لگائیں گے اس کا نام ادھر آپ دیکھ لیں اس کے بعد نیکسٹ یہ ریڈ بیک گراؤنڈ کے ساتھ کیونکہ میرا آٹ برثیر ہے سو میں نے ریڈ بیک گراؤنڈ کے ساتھ اس طرح فوٹو بنوائی تھی یہ بھی آپ بنوائی جیے گا اس کے بعد نیکسٹ یہ ہے جی ہمارے پاس سیٹیفکیٹ آف ہیلتھ یہ دیکھ لی جیے گا کس طرح فل کرنا ہے اوپر سے دیکھ کی فل کر دی جیے گا نیچے ڈاکٹر سے سائن کروا لیں نیم لکھنا ہے میل اس کے بعد یہ جی فیزیکل اگزامینیشن اس کو ایک مرتبہ دیکھ لیں میں تھوڑا روک رہا ہوں ایسے ہی آپ فل کر لی جیے گا سو اس کے بعد یہ نیچے بھی دیکھ لیں ایک بار سو نیچے یہ ویکسینیشن کے ریلیٹڈ بھی کچھ فلنگ کی ہوئی ہے اس کو بھی دیکھ لیں یہ نیچے ڈاکٹر کے سائن وگیرہ ایڈریس سارا کچھ ڈاکٹر نے خود ہی منشن کیا تھا نیچے یہ میں نے کرونا سائیٹیفکیٹ بھی اس کے ساتھ پہلے جو اٹیچ کیا تھا ویڈاوٹ تھرڈ ڈوز جو انہوں نے واپس بھیجا تھا وہ ہے سو یہ آپ نے تھرڈ ڈوز لگوانے کے بعد ہی سینڈ کرنا ہے سو نیچس جی لا اینڈ ایمپلائیمنٹ ڈیکلیوریشن اس کی بھی فلنگ دیکھ لیں نیم مینشن کرنا ہے پلیس آف پلیس سلیش ڈیٹ آف بار پہلے پلیس لکھیں گے اس کے بعد اس کے بعد پرمنٹ ایڈریس اس کے بعد پاسپورٹ نمبر اور ادھر آپ نے سگنیچر کر دینے ہے ڈیٹ کے ساتھ سو یہ بھی فل ہو گیا اس کے بعد نیچس دیکھ لیتے ہیں لیٹر آف سٹیٹمنٹ یہ چار ڈاکومنٹ جہاں پہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کی ہیں ان کے ساتھ ہی آپ نے اسے بھی کیا تھا نیم کنٹری آف اریجن پاکستان پاسپورٹ نمبر یو آئی پروگرام نہیں پڑے گی نیچے آپ نے سگنیچر کر دینے ہے ڈیٹ کے ساتھ سو نیکس دیکھ لیتے ہیں یہ جی پاسپورٹ کے کور پیج کا سکین یہ ہے یہ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے اپنا لے کے اس کے بعد ویزا فارم یہ بھی فلنگ دیکھ لیں میل اس کے بعد سیول سٹیٹس سارا ایک مرتبہ گو تھو کر لیں ادھر ایڈریس اس کے بعد فکس ایڈریس انڈونیشیا یونیورسٹی آف انڈونیشیا دیپوک سو اس کے بعد نیچے آپ نے سگنیچر کرنے ہے یہ سگنیچر ہی میں نے کی ہوئے ہیں سو یہ بھی آپ کا فل ہو گیا سو نیکس دیکھ لیتے ہیں یہ جی اسکری انشورنس کسی بھی آپ انشورنس کمپنی سے رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی کمپنی سے رابطہ کریں ان کو کہیں انشورنس چاہیے پندرہ سے میں نے پندرہ دن کی لیتھی باقی جو لڑکوں تھے انہوں نے تیس تیس دن کی لی ہوئی تھی سو آپ نے جسٹ کمپنی سے رابطہ کرنا ہے یہ جو اسکری انشورنس والے ہیں ان کا ویڈس اپ بھی آویلیبل ہے آپ ویڈس اپ کے تھرو ان سے رابطہ کریں ان کو کہیں تو یہ تقریباً ایک سے دو گھنٹے لیتے ہیں اس کے اندر اندر آپ کو بنا کے میل کے تھرو سینڈ کر دیتے ہیں اور ایک سے دو دن سو بہت ہی آسان سا پروسس ہوتا ہے یہ ادھر ہی آپ کو لنک سینڈ کرتے ہیں ادھر آپ فارم جو ڈیٹیل ہوتی ہے اپنی فل کر ان کو سینڈ کر دیتے ہیں یہ اسی وقت آپ کو بنا کے سینڈ کر دیں گے جو پندرہ دن کی میں نے لی تھی وہ ایک ہزار کی ملی تھی اور جو تیس دن کی ملتی ہے وہ اٹھارہ سو کی ملتی ہے سو دیکھ لیجئے گا اس پہ بھی ایک فلنگ آپ نے کرنی ہے جیسی آپ کو یہ ریسیو ہو میل کے اوپر یہ میں نے کی ہوئی ہے فرس جو ان کو ٹک کرنا ہے نیکس جو ان کو کراس اور نیچے سگنیچر کرنے ہے یہ سگنیچری میں نے ادھر بھی کیوں میں اس کے بعد ڈیٹ آپ نے منشن کر دینی ہے سو جی یہ فارم تھے کمپلیٹ سو ادھر میں نے آپ کو ڈسکس کر دیا کمپلیٹ پروسس فرام ایکسیپٹنس ٹل کم انڈونیشیا تمام ڈاکومنٹس کو ڈسکس کر دیا کیسے پروسس ہونا ہے سارا کچھ بتا دیا آپ نے اس فارم کو بار بار چیک کرتے رہنا ہے اسی فارم کے اوپر آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہیں گی سو جیسے ہی ادھر کو نوٹ آئے اس کے ریلیٹڈ آپ ایکشن لیں اور ان کو میل کے ذریعے آپ پوچھ بھی سکتے ہیں اور ان کو میل کے ساتھ ساتھ بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ یہ پروسس میں نے کر دیا ہوا ہے سو ان کو زیادہ ایریٹیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ پروسس کر رہے ہوتے ہیں کسی سٹوڈنٹ کو اگر شروع میں مل گیا ہے ویزا تو اس کا سٹیڈی پرمٹ لیٹ بھی ہو سکتا ہے اگر سٹیڈی پرمٹ شروع میں آ گیا ہے تو اس کا ویزا تھوڑا لیٹ بھی ہو سکتا ہے آپ اپنے ڈاکومنٹس پر فوکس کریں یہ کام ان کا ہے یہ کام ان کو کرنے دیجئے گا اپس ہو آپ کو انڈسٹینڈنگ ہو گئی ہوگی ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ